دھرے لوں ناچاکی کا خوفناک انجام داماد نے گھر کو آگ لگا دی شوہر رمضان اور بیوی صدرہ میں تنازہ چل رہا تھا جگڑا بڑھنے پر مشتل خاون نے گھر کو آگ لگا دی آگ سے بیوی صدرہ معمولی زخمی ہوئی انشاہ دن پولس نے میاں بیوی اور رمضان کی ساس کو گرفتار کر دیا نصیر آباد سے اگواہ کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کی لاش گلچن راوی کے نالے سے مل گئی ریسکیو کی ٹیم نے نالے میں سرچ آپریشن کے دوران لاش برامت کی انہیں سکام نے لاش مردہ خانے منتقل کر دی ملزمان نے ڈاکٹر وسیم کو چار روز قبل قتل کر کے لاش نالے میں پھینکتی تھی مزنگ کے علاقے میں وارث مارکی میں ونڈیش کی خلاف ورزی پر ظلہ انتظامیہ کی کاروائی ملزم عمران کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا اور اضافی کھانا یتیم کھانا بھیجوا دیا گیا شہدرہ کے علاقے میں پلاسٹک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی آگ سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا جبکہ فائر برگیٹ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ چھٹی کے روز بھی افسر آرام دے کمروں میں بیٹنے کی بجائے باہر نکلے عملے نے بھرپور پھرتیاں دکھائیں گلی اور محلے سے کورا کرکڑکا نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ نواز شریف کو میڈیکل بورٹ کی رپورٹ تک کسی ادارے میں علاج کے لیے منتقل نہ کرنے کا فیصلہ سپیشل میڈیکل بورٹ نے نواز شریف کی صحت کے مطالب داہال رپورٹ نہیں دی نواز شریف کے علاج کا فیصلہ میڈیکل بورٹ کی رپورٹ پر کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کیپٹن ڈیٹائر فضیل اسغر سانحہ سہیوال جی آئی ٹی نے عوام سے مدد مانگ لی عوام سے تعاون کی اپیل کے لیے اشتہار جاری کسی شخص کے پاس تھو سبوت چشمدید شہادت یا ویڈیو موجود ہو تو پیش کرے پولیس حقام سبوت فراہم کرنے والے کا نام سیگھائے راز میں رکھا جائے گا ابانے صدر سے بلانے کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پر خلیل کے اہلے خانہ کو اسلام آباد بولانے کا شبہ ہے دائشت سے متعلق وہی ادارے بتا سکتے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں چوکس رہنا ضروری ہے کیونکہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس بولے مینی بجٹ مراعاتی پیکیج ہے اپوزیشن کا اسمبلی میں شور مچانا کوئی قوم کی خدمت نہیں وہ زمانہ گزر گیا جب سو موٹو لیے جاتے تھے پی آئی اے کے جہاز پر مارکور کے نشان کا نوٹس لیا لیکن ای او بی آئی کے ترتالیس ارب روپے کسی کو نظر نہیں آئے حکومت ابھی تک کنٹینر سے نہیں اتری جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کریں گے سابق سپیکر آیاز صادق کا سیمینار سے خطاب پاکستان کو سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیراعظم کی ضرورت ہے معیشت کا برا حال اور جھوٹ کی بھرمار ہے ہم حق پر ہیں اور حق کی جیت ہوگی ولی خان بادشاہ خان کی سوچ کو آگے لے کر بڑھیں ہمیں اپنے کردار پر فخر ہے سچائی سامنے ضرور آئے گی رہنما اے این پی افتخار حسین کا پریس کلپ نے تقریب سے خطاب لالا موسا میں میرے رشتہ داروں کی زمین پر پی ٹی آئی امن نے قابض ہے تحریک انصاف دعوے تو انصاف کے کرتی ہے لیکن انصاف نہیں ہو رہا پی ٹی آئی میں آنے والے لوگوں نے دہاڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی امن نے فیضل حسن نے عدالتی سٹیک کے باوجود قبضہ کیا عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے چلنا مشکل ہوتا ہے رانوما پیپلز پارٹی کنون زمان کائرہ کی لاہور پریس کلپ میں پریس کانفرنس بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کے حاکوب کی جنگ لارڈ میر متحرک پنجاب بھر کے ازلا کے میرز اور ڈسٹرک کاؤنسلز کے چیئرمینوں کو اکٹھا کر لیا سپریم کورٹ میں اکتیارات سے متعلق پیٹیشن دائر کرنے سے متعلق اجلاس میر کا کہنا ہے کہ حکومت ترکیاتی منصوبوں کی راہ میں حائل جان بوچ کر فلاہی منصوبیں روک رہی ہے لارڈ میر کا الزام اکتیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے امید ہے انصاف ضرور ملے گا سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول فراہم کرنے کا عظم پنجاب حکومت کا پینتالیس اقسام کے انو سی تین ماہ میں فراہم کرنے کا اعلان سرمایہ کاری کی راہ میں حائل سرخ فیتے کو ختم کرنے کا فیصلہ میکمہ انڈسٹریز نے سرمایہ کاروں کے لیے ون ونڈ آپریشن شروع کر دیا وزیر سرط میاں اسلام اقبال کہتے ہیں ون ونڈ آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے والے افسران کے کیریئر کو فل سٹاپ لگائیں گے دریائے چناپ پر زیرت امیر آبی منصوبے بھارت کا معاینے کے لیے گرین سگنل انڈس وارٹر کمیشنر کی سربراہی میں پاکستان کا تین رکنی وفد بھارت روانہ انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے منصوبے میں تبدینیا کی معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے دورے کے دوران سائٹ کا وزیٹ بھی کریں گے پاکستانی ویٹ لفٹر ٹاتون نیلم ریاض رشتہ ازدواج میں منسلک نیلم ریاض پاکستان کی جانب سے دو کبرٹی ورلڈ کپ بھی کھیل چکی ہیں نیلم ریاض کو سپر ویمن کا احزاز بھی حاصل ہے نیلم ریاض کا نکاح داتا درمار میں ارفان مالک ایڈوکیٹ کے ساتھ ہوا تقریب میں قریبی رشتہ داروں نے اشکت کی نیشنل کالیج آف آرٹس کا چودوان کانوکیشن طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقسیم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود دے ہونہار طلبہ کو میڈلز سے نوازہ طالبات کا ڈگرییاں ملنے پر ہوشی کا اظہار اور ممتاز شاعر مظفر وارسی کی آج آٹھوی برسی مظفر وارسی نے ناتیا کلام ہو حمد و سنہ غزل نظم شاعری کا نیا اسلوب مطارف کرایا آواز ایسی پرسوز کے روح میں اتر جائے متعدد کتابوں کے خالق بھی تھے مظفر وارسی نے بہترین نات گو کائی وارڈ پاکستان ٹیلیویجن سے انیس سو اسی میں حاصل کیا مظفر وارسی اٹھائیس جنوری دو ہزار گیارہ کو خالق حقیقی سے جاملے